جو میں شدائی کشمیر کی مناسب سے بناتے ہیں تو ہم نے بھی ازاد جنرلو کشمیر پرس کے سلطان محمود صاحب کا مفاد پا آگے جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ایک خصوصی مطلب کریں گے اس لیے کہ ریاست جنرلو کشمیر کی اس تحرک ازادی میں پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ کے حکوم نے اور کشمیر لیڈیا سردس کا ایک بہت اپنی ہمارے باردی میں بھی ہم نے صدر ریاست جنرلو کشمیر پرس کے ساتھ کے حبا وقتی سیاسی کارپون نے پڑی جدوجہت کیا انہوں نے انہوں نے کہ میں آپ نے کسی اور نعمان کو بلاوں نہیں اور جس دن سے وہ پارلیمنٹ میں سینٹر کیا سیئل سے کونسی ہے انہوں نے پہلی مطلب کرس کے سکور پار اپنی بہن ڈاکٹر زرکا تینگور شروردی کو آرپاٹی کشمی پارلیمنٹی گروپ کی انڈ روپ میں نے لیپر فینڈز آگا ازاد آئی دن روپ میں نے سینٹر زرکا تینگور شروردی اور اس کے ساتھ ابھی سید علی بلانی جو کشمیر کے نیسے سٹوڈنٹس کیونکہ یہی اگر آپ میں سے کسی نے دیکھئے ہو تو وہاں پر جو کشمیر کا کنسی طرح ہے جو ایکسی طرح کسید فخری مجھے امامید موسیقی 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 فیشترا ہمارے کا مطلقہ کی رئی پر رہی پر مالکہ مٹومتی شکریہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اس طرف کسیلی اکرشمیر محلی رہا ہے سوال 370 35A اس سے اس سے جنگ رہا ہے اور کشمیر اکرشمیر اور کشمیر ہماری ایسا از امین پاکستان اور امین اپنی امین کسیلی کنی اندار ویمار کنی کنی وہ امباسادر کے شرحات میں جو برد ہے میں شکریہ ہمارا ہوں کہ پاکستان ہمارا 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 ہے آپ نے 54 سب سے 3 سب سے دیکھنے قانسل کا ایک سورہی ایک سب سے ملتا ہے کہ کشمیر ایک سردی جہاں استعادتا ہے میں آپ کو ان الفاظ سے تہرانہ چاہ رہا تھا کہ وہ فیصلہ جو یون سیکیورٹی کاؤنسل نے انیس سوٹھالیس اننچاس میں کیا تھا وہ چپن سال کے بعد نیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا جب اجلاس ہوا اور اس میں ایک فیکٹر جو تھا ڈیٹرمننگ فیکٹر تھا رپاپٹک آف چائنہ کا چائنہ نے مدعو کیا روس کو امریکہ برطانیہ جو پی فائیو کلاتے ہیں اور فرانس پہنی مرتبہ 2019 اغسط میں اور دو مرتبہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ دوبارہ ٹیک آف کیا گیا کیونکہ انڈیا نے شملہ کانفرنس کے بعد یہ ایک اور شوشہ چھوڑا تھا ایک پرچار ایک پراپوگنڈا کیا تھا کہ یہ بائی لیٹریل ایشو ہے آج انہوں نے ثابت کر دیا دو سال پہلے کہ یہ بالکل بائی لیٹریل ایشو نہیں ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے قائدہ حاصل محمد علی جنہ نے مختلف تقاریر میں کہا ان کی جو تقاریر انڈیا لیسٹیلیٹف کاؤنسل میں ہوتی رہی انہوں نے جو کنسٹیچلڈ اسیمبلی اور پاکستان میں تقریریں کی انہوں نے کہا بغیر کشمیر کے پاکستان مکمل نہیں ہے آج بھی وہی کیفیت ہے اور جو ٹیرنی اور ٹوچر نرندرہ مودی نے سٹارٹ کیا تھا بابری مسجد کو جب ڈیمالش کیا نائٹی نائٹی ون نائٹی نائٹی ٹو پیتی سو مسلمانوں کا قتل عام کیا مہاراشترا میں اور وہ قتل عام کی وجہ سے اس کو نہ آسوکتا امریکہ چیم منسٹر تھا اپنے صوبے کا ویزا نہ برطانیہ دیتا تھا نہ امریکہ دیتا تھا آج مختلف کیفیت ہے وہ وزیر اعظم ہے اپنے ملک کا آج پاکستان کے لئے سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ ہے کہ ایک دن دنیا کے اندر جیسے افغانستان میں آپ نے دیکھا لوگ کہتے تھے سوپر پاور ڈومنیشن آف ویپنز ایر فورس ایسی دنیا میں نہیں تھی جو انائیٹس سیٹس کی آج ہے اس کے باوجود بیس سال دو ٹریلین ڈالرز کے اخراجات کے باوجود فل مائٹ امریکن پنٹگان فورسز فل سکیمنگ اس کے باوجود کیا ہوا حشر آج امریکہ کا اور جس طریقے سے اس کے جہاز اور اس کے لوگ وہاں سے دربدر ہوئے کہتے تھے ویٹنام کے بعد ہم کبھی ایسا سرنڈر نہیں کریں گے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی سطح پر گلوبل سطح پر کم از کم میرے جیسے انسان کو میں اتنا پور امید ہوا ہوں کہ وہی طریقہ اختیار ہوگا جیسے امریکہ بھاگا ہے انشاءاللہ ہندوستان بھی کشمیر سے بھاگے گا اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا تہیہ کریں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا علی جلیانی صاحب کے بارے میں اور انہوں نے کہا the moral force will always overcome might بی بی نے ذکر کیا نیلسن منڈیلا کا نیلسن منڈیلا کی میں نے تین کتابیں پڑھی تھی جب وہ انکاسریٹڈ تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ستائیس سال وہ جیل میں رہے تھے ان کا نام بھی ساؤتھ ایفریکہ میں شروع میں دس سال میں چند بندوں کو علم تھا کہ یہ کون ہے نیلسن منڈیلا بس جس کامیابی کے ساتھ جب وہاں سے ان کو رہا کیا گیا یونینمسلی وہ منتخب ہوا تھا کاش علی جنانی صاحب ہمارے پاس آج ہوتے اور وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہوگا اور اس کے لئے دو تین چیزیں ہمیں کرنی بڑی ہوں گی اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اتحاد دکھانا ہوگا ہمیں دنیا میں یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو فیشزم ہے نیو فیشزم موری کی ڈووال کی امید شاہ کی یہ جو ٹرائنگل ہے ان کا یہ کبھی نہیں کشمیریوں کو بریس کر سکتا اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ دی بھی گہرہی تھی کہ نوجوانوں کو جی ہاں وہی نوجوان جن کے اوپر قائد آزم نے اپنے آپ کو ایک پورا ذہن رکھ کے آپ اور ہمیں ایک نیا ملک لے کر دیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کے اندر سے وہ آواز اٹھے گی کہ ہم آزادی کے بغیر ہندوستان کی فوجوں کو انشاءاللہ وہاں سے ایک دن بھگائیں گے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازہ دیکھتے ہیں شکریہ دستی شفقت رکھا can I now request our former chairperson friends of Kashmir in the European Parliament my support to all of those you at the conference today for human rights to be respected we cannot see more small children being made and guided by pellet guns it breaks my heart to see that happen and I know that during my time in the European Parliament we've built up quite a lot of support for the rules of Kashmir and it's not just my British colleagues but colleagues from around Europe that felt to the same way so I think that you can know that you have support here in the UK and around Europe and it's not just for one government or one party it's very much a cross-party support and I know that colleagues of mine who would like to have been here today have to go to Westminster because Parliament starts again today but nevertheless you are still open to our hearts and in our minds and we will continue to support you so I'm glad that I could at least say this to you today and I will afford to hearing more as well as communications improve so thank you and very much wishes I will request that I will another parliament which is our Kashmir committee that 3Bs team that is also that that when they member assembly موسیقی 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 اگر یہ کہا جائے کہ قائد تنگی کے موریت اس دور کے سب سے بڑے سچے پاکستانی تھے تو اس میں کوئی موائلہ نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جناب سید علی ملانی نے زندگی کی آخری سانس تک پاکستان اور پاکستانیت سے اپنا رشتہ نبھایا وہ تقسیم اینڈ کے مکمل اجنڈے کی تکمیر چاہتے تھے انہوں نے قائد آزم محمد علی جنا کے اس فرمان کو امی شکل دینی میں نے اپنا کن من دھن سب کچھ لگا دیا کہ کشمیر پاکستان کی اشارت ہو سید علی ملانی ایک سچے اور محلی سیاسی رہنمان سید صاحب ان جیسے لوگ عظمتوں کے امیور اور سیاسی کی آؤں گوڑے ہیں اس میں ایک شما نہیں ہے کہ آج کے دور میں سید علی جلانی کشمیر کی تحریک آزادی اور الہا کے پاکستان کی سب سے جاندار آواز دے ان کی رنگ رنگ میں پاکستان اور پاکستان سے محبت دی قلامی سے نمرت اور آزادی کا جذبہ ایک شولے کی مانن ان کے وجود میں موٹ جانتا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی وفار سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے لیکن مازدت کے ساتھ میرا اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے کیونکہ میں سمشی ہوں کہ اس فرعہ عرض کے جس ہمتے سے ان کا تعلق تھا اس کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا جس خاک کے فمیر میں آتش چنار ہے موکن نہیں کہ سر کو وہ پاکے ارجمہ یہ اس نتی کی برکت ہے کہ ظلم و جبر کی صدیان گزر جانے کے باوجود کشمیریوں نے باطل کے سامنے سر نبو نہیں کیا ذرا سوچئے کہ کون سا ظلم ہے کہ کشمیر پر نہیں ہوا کون سی قیامت ہے جو وہاں برپا نہیں ہوئی جبری گنشنگیوں سے لے کر اجتماعی قبروں تک پیلت گن سے لے کر خواتین کی قسمت دری تک کشمیر کے کوچہ و بازار میں ہندوستانی مظالم کی انگلت داستانی ہے لیکن کشمیر کی نتی کی تاثیر ایسی ہے کہ آج تک اہل کشمیر نے غلامی کا طور اپنے گنے میں نہیں پہنا ہر ظلم میں خلاف بغاوت کی استعمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلمہ حق کھلائی کیا ہندو بنیے کی ہر ناپاک سازش کا پھل کر مقابلہ کیا اس نتی کی عظمت کو سلام کہ جس نے سید علی دلانی جیسے سفوت کو پیدا کیا جس نے برہان بانی جیسے نوجوان کو جنم کیا جس نے غازی ملت جناب سردار اپرانی جیسے لیدر کو پیدا کیا اس لیے یہ درست نہیں کہ سید علی دلانی چلے گئے تو اب کشنیر میں قیادت کا قبطان ہو گیا ایسا نہیں ہے کشنیر کا ہر بچہ ہر نوجوان ہر بھوڑا سید علی دلانی ہیں سید صاحب نے جس جرت اور استقامت سے جس عظمت اور حمد سے اپنی قوم کی دردیت کی ہے اپنی فکری آپاری کا سارو سمان کیا اس قوم کے لیے اس کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہر کشنیر بابا کے دہل یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے میرا ہندوستانی حکومت سے یہ سوال ہے کہ کتنے جنازے رہوں گے ہیں کب تک جنازوں پہ کتیم کلا ہو کتنے بس دل ہو بڑے ہنوں سے کرتے ہو سیاسی جو جہت سے کرتے ہو عوانی استماع سے کرتے ہو کتنے بس دل ہو جنازوں سے کرتے ہو کتنے بس دل ہو سید علی دلانی کی مئیت سے پاکستانا ہوں آج کے اس تازیتی ریفرنس سے میرا انٹرنشید انڈیا سے دیئے سوال ہے کہ کہاں گئی آپ کی آزادی اظہار کہاں گیا آپ کا بیومنیزم کہاں گئی آپ کی جمہوری اقتدار یہ سب چھوٹ اور پرید ہیں خواتینوں حضرات یہ پرسپشن منیجمنٹ کا دور ہے آپ دیکھیں کہ انڈین فورسز صبح دمہر شام کشمیر میں قتلے آن کا سلسلہ جائے کرتے ہوئے ہیں اور اس سب کے باوجود دنیا کی نظروں میں ایک بڑے جمہوریت نہیں ہوئی حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب پکر انڈیا میں تو بنیادی انسانی حقوق کی بدترین خلاف برسی ہوئے ہیں آج مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ پڑ گئی ہیں گانڈی اور محلو کا جو سیکللیزم تھا وہ گئی تیل لینے چلا گیا ہے اور اب وہاں پر آر ایس ایس کی پھنڈا گھر پیش ہے ہمیں دنیا کے لیے بتانا ہے کہ پچھلی پوند صدی سے ہندوستان چون اور پروپوگینڈے کی زور پر کشمیر پر زبردستی قابض ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کا مکار تلیم مورد تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بزدر تلیم مورد ہی ہے باقیوں شروع اور موہ میں رام رام کے ذریعے اس نے دنیا کو آجی طور پر بے وکوف بنا رکھا اور جیسا کہ فیض احمد صاحب نے کہا کہ اب ظلم کی بیار کے دل تھوڑے ہیں اب ذرا صبر کہ فریاد کے دل تھوڑے ہیں عرصہ دہر کی جلسی ہوئی گیرانی میں ہم کو رہنا ہے پی یوں بھی تو نہیں رہنا ہے اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرہ بے نام گرہ بار سے کم آج سینہ ہے ہمیشہ تو نہیں سینہ یہ موقع اس طرح کا ہے کہ ایسا صاحب کا ایک جہان ہے لیکن وقت کی خیلت کے باعث میں اپنی باق کو سویٹھوں ہی ہم سب دعا دوں ہیں کہ اللہ تعالی سید صاحب کی کو آلہ علیہی میں بلند مقام عطا فرمائے یقین ان کی جدائی اہل دن کیلئے ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور تشمیر اور پاکستان سمیر پوری دنیا کے مسلمان ان کی رہدت پر غمزدہ ہیں اللہ تعالی عمد کو سبر اطاف فرمائے اور اصل بات یہ ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے درہیم نے کہا جناب پہر امام صاحب نے کہا اور دکٹر زرکا سینٹر صاحب نے کہا کہ اب ان کا مشن ہم نے جاری رکھنا ہے آپ موجوانوں میں جاری رکھنا ہے یہ فیفٹ جنریشن وارڈ ہے یہاں پر روایتی جنگ اب نہیں گئی جائے اس میں آپ سب کا ایک بڑا کردار ہے جو آپ سب نے ادا کرنا ہے جس طرح سید صاحب نے علامہ اطبال اور مولانا مہدیدی کے علمی ذخائر سے فکری استفادہ کیا اور ہماری نے حمائی کیا اسی طرح ہم سب بھی سید صاحب کے نظریات سے اکتبا سے پیس کریں اور ان کی نظریاتی جنگوں کو پہلائیں میں اپنا پرکول کے دارے لائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 میں ذکر کر رہا تھا آپ نے ان دوست اور بزرگ کا جنہوں نے نوائے وقت میں زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا اور میں پچھلے پچاس سال سے ان کو جانتا ہوں بہت چھوٹا تھا موسیقی شہزاد یہ ٹیکنالوجی بھی نہ مروہ دیتی ہے کبھی 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 موسیقی 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 ہمارا ہے اب یہ اہل پاکستان پر قرض ہے کہ وہ اس طرح کشمیر کے اسے سے کو جس کو انڈیا نے گردن سے ایک اور پھر پانچ اگرس دو ادازمی کو دموچ لیا تھا تو اس کو کس طرح اسے چھواتے ہیں اور یہ مالی کشمیری قیادت کے لیے بھی ہے امتحان پاکستانی قیادت کے لیے یہ امتحان ہے کہ اب یہ جو چیلنج ہے افغانستان میں تبدیلی کے بعد جنرل صاحبہ اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی ہے لیکن حکمت کی ضرورت ہے آزاد کشمیر کو بھی باقیاد زیادہ بنائیں یہ جتنا اور جلگت بلکستان پر تو بھی کوئی پریشانی قصود لیا کردہ نہیں کریں گے تو اس سے اور زیادہ کشمیر کے مسئلے کو تقریب ملے گی یہ گڑی محشر کی ہے خورت سے محشر میں ہے پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے میں صدر عرافت کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں محترمہ آپ سوچا بزراد کا خاص طور پر راجعہ ملابت حسین صاحب کا کہ جنرل ہنگیر چاندار میں فر بل بات لیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوسرا جتنے وہ لوگ میرے سٹیچر حضرات پر یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہم سب مل کے کام کرتے ہیں آپ سب کو افسوس ہے جب ان کی وفات ہوئی تو ہم رات کو تین چار بجے تک یہ تکلیف ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہے کہ وہ آج ہم میں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ہے ہم نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مظلوم اقوام کے لیے ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ابھی ہم لوگ منٹلی پریپیئر نہیں تھے دو کہ ہمیں پتا تھا وہ بہت علیہ ہے اس کے ساتھ ایک بہت افسوس کی خبر آج آئی ہے کہ سید شیخ تجمع الاسلام آہ رات کو اللہ رضائل آئی جنسے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور وہ بہت سارے بچے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں جب میں نے ڈیموگرافک انجینئنگ پر ریسر شروع کی جب میں میں نے اس پر فیسز دکھنا شروع کیا تو وہ سب سے پہلے بندے تھے آہ آہ اس کے بعد ہمیر لوگ صاحب نے کہ جنہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کشمیر کا جو بچہ کشمیر پر ریسرش کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی ان سے بات کر سکتا تھا وہ کہیں بھی ان سے مل سکتا تھا تو یہ ایک شوکی نیوز تھی میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سید علی بیلانی صاحب اور شیخ تجمع الاسلام صاحب کے درجات پلند کریں ان کی بہترین مہمان لوازی کریں اور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ آئیڈیاز تھے اور آئیڈیاز کبھی نہیں مرتے بیریسٹر سلطان محمود صاحب سید علی بیلانی ہیں راجہ نجابت صاحب سید علی بیلانی ہیں نورین صاحب اللہ علی بیلانی ہیں قیوم صاحب پیٹھے ہیں حمیر قوم صاحب آپ سب میں ہم سب علی بیلانی ہیں اور اب ان سے پیار اقیدت اور احترام کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کی تحلیقوں اسی طرح جوش و فروش سے آگے لے کے چلیں ٹائم کے کمی ہے میرا ریسر سے تعلق ہے تو چاہوں گی کہ کچھ ایک پرابلم چھوڑے موٹے یا میرے جو آئیڈیاز ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گی جنرل صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور پریزنل صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور پہلے جیسے بسکس ہوا ہے کہ ہماری اب ڈیجیٹل وار کا دور ہے بلکل یہ ڈیجیٹل وار کا دور ہے میں بیریسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی چونکہ ایک آزادی کشمیر میں یا کشمیر کی سیاست میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے جتنے میں لوگ جانتے ہیں آپ اچھی طرح اویر ہوں گے لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر کشمیر کی لیپس الیدر سے قائم کی جائیں میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے اور تمام یونیورسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو بیریسٹر سلطان صاحب کو مبارک دینا چاہتا ہوں یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں یہ مبارک on my behalf and on behalf of my party میں یہاں یہ message دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی قاض کے لیے پوری قوم یقعہ ہے اللہ کے قرم سے اور تین چار چیزیں اور ہیں جس میں ہمارا ریاست کی سٹینڈ ہونا چاہیے اور ہم سب ایک کشمیریوں کے حقوق سر فرست ہیں پلیسٹینیوں کے حقوق کی اوپر ہماری ایک آواز ہے سی پیک کی اوپر ہم اکٹھے ہیں پاکستان کو نیوکلئر ڈیٹرنس کی اوپر ہم اس کا دفاع ہر حالت میں کریں گے اور افغانستان کے اندر پیس اور امن کی جو کوشش ہے حکومت کی اس کے ساتھ بھی ہم سارے کھڑے ہیں تو میں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی قاض کے لیے جتنی افٹ یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاء اللہ ابھی دوسری بات میں یہ چونکہ ہم سٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسنی صدی کے اوائل میں جب پہلی جنگ عظیم لکی تھی تو بڑی تباہی ہوتی اور تقریباً دو کروڑ لوگ لکمہ اجل بنے تو سوچا یہ گیا کہ یہ دنیا کے اندر تو کوئی نظام ہونا چاہیے ایسا نظام جو کہ کانفلکٹ ریزیوشن کرے تو لیگ آف نیشن بنا دی گئی انیس سو اکیس بائیس میں لیگ آف نیشن بھی پھر بھیٹ چڑ گئی ان گروپنگ کی اور لینن نے کہا تھا جو سوویت یونین کا لیڈر تھا کہ لیگ آف نیشن جو ہے یہ چوروں کا ببرچی کھانا ہے ان ایفیکٹیو تھی اور ان کی ناکامیوں کی وجہ سے سیکنڈ ورڈ وار بکی اور سیکنڈ ورڈ وار میں تقریباً پانچ سے چھے کروڑ لوگ لکمہ اجل بنے اور ہیروشیما اور ناغہ ساکی کی اوپر ایٹم بم گرائے گئے جس سے بچے بوڑے نہتے لوگ خواتین تباہ ہو گئے اور مسمار ہو گئے تو سوچا یہ گیا کہ یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے لیگ آف نیشن کو بند کیا گیا اور پھر کہا گیا یونائٹیو نیشن کو کانسپٹ نائنٹین فورٹی فائی بایا لیکن نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس کو کیا گیا اس کے اوبییکٹیوز کیا تھے یونائٹیو نیشن کے اوبییکٹیو میں ٹاپ پہ یہ تھا پیس کیپنگ نمبر یو ٹو تھا کانفلکٹ ریزولیشن نمبر تھی یہ تھا کہ آپ کو ریفیجیز کا خیال کر گئے پھر آپ نے ہیلٹ کا کرنا ہے آپ نے ایڈیوکیشن کا کرنا ہے آپ نے ریفیوجیز کا مہاجرین کا کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلی جنگ عظیم میں دو کروڑ لوگ لکمہ اجل بنیں تو یونائٹیو نیشن کے بننے کے بعد سے لے کہ آج تک کورین وار ویٹنام وار افوان وار گلف وار رونڈا کا قتل عام سومالیہ کے اندر قتل عام سب کچھ کر کے ابھی تک دو کروڑ لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں افغانستان کی بات بھی بالکل تازہ ہے عراق میں جو گا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے میں آپ کو اس کے لے کے آ رہا ہوں کہ آج ہمارا یہ کشویر کا مسئلہ کیوں نہیں آل ہو رہا اس کی چار پانچ بڑی وجوہات ہیں سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ یونائٹیو نیشن ایک ٹوٹ لیس ادھا رہا ہے یونائٹیو نیشن کا چائٹر ہے ریزولوشنز ہیں ان پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ ہونے چاہیے یونائٹیو نیشن کی ارگنائزیشن ہی فالٹی ہے جس کے اندر ڈیموکریٹک نامز کا بلکل there is no question ہمیں وہ بیموکریسی سکھاتے ہیں right of vote سکھاتے ہیں لیکن وہاں ویٹو رکھا ہوا ہے ویٹو ہے اور یونائٹیو نیشن کا کوئی اعتصاب کا نظام نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو implement نہیں کرارے تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں نمبر دو جو ریزن ہے جو ہمارا کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کا جو ضمیق ہے وہ خابیدہ ہے یہ بالکل ہارٹلیس لوگ ہیں یہ اپنے طور پر high values کی بات کرتے ہیں یورپ میں امریکہ میں ایدر ادھر لیکن ہمارے لوگ جب شہید ہوتے ہیں کشمیریوں فلسطینیوں افغانیوں کوئی پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے لوگوں جن پر drone ہم نے بھی یہ مختلف قسم کے یہ شوئے سائیڈر ہم نے ہوتے رہے تو ان کو کیڑوں مکورے سمجھا جاتا ہے تو سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی strategic interest جو امریکہ انڈیا اسرائیل کی یہ جو شیطانی ٹرینگل ہے اس کے اندر اگر وہ fitted نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں دور رہو ویڈر نائنٹی ٹوئیئرز اولڈ علی دیلانی صاحب کی شہادت ہو یا بائیس سال ینگ برہانوانی چلا جائے ان کو دیارکون کیرلیس یوت کیا ہے یا ایک کونہ مشق سیاستدار جو ایک لیٹر تھا میں نے پورے یورپ کے کسے میڈیا کی اوپر علی دیلانی صاحب کی اوپر پرگرام ہوتے نہیں دیکھا کہ انہوں نے right of self determination human rights کے لیے ساری عمر قربان کر دی انہوں نے کہا ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا بطل ہے پاکستان کے جھنڈے کے اندر ان کو لگا کے تو وہ قبر کے اندر لہب کے اندر اترے تو اس کو کوئی کسی نے appreciate نہیں کیا لیکن ہمارے دل میں ان کی قدر ہے تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جس دشمن سے پانا ہے انڈیا وہاں وہ دل سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کانگریس تھی تو پاکستان دو لفت ہوا ابھی پھر بی جی پی آئی تو بابری مسجد اور آگے پیچھے پی ابھی rss ہے اور اندتوا ہے یہ بدریت انسان ہے اور ان کا جو ہیڈ ہے مودی وہ ایک قاتل ہے اس کے ہاتھ گجرات کے اندر مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئے ہیں اس سے آج تک معافی نہیں مانگی وہ کہتا ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہے کہ بھئی میں نے یہ کچھ کیا تو ایسے دشمن سے اگر آپ کو پالا ہے تو آپ کو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے سے دیکھیں ان بڑے چیلنجز یہ ہیں یہ دنیا میں ایک ریالیٹی ہے اس ماحول میں ہمیں آگے چلنا ہے ہمیں شکست قبول نہیں ہے اور اس لیے سب سے امپارٹنٹ ہے پاکستان کے اندر یونٹی ہوگی ہم ان بڑی ریاستی قاضل کے لیے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کے لیے متحد ہو کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے آگے چلے ہماری افواج پاکستان پر ہمیں فخر ہے اور ان کو بدنام کرنے کیلئے بھی ایک بیدل اقوامی سطح کے اوپر ایک کمپین چلائی جاتی ہے لیکن اللہ کا قرض ہے کہ ہماری فوج کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں ہیں اور اس فوج نے قوم کی خوب سے جنم دیا ہے آج یہ نیشنل آرمی ہیں یہ پنجاب کی آرمی نہیں ہیں تقریباً اسی ہزار لوگ جو ہیں سن سے ہیں ایٹی ٹو تھاؤزنٹ کیو ہیں آبادی کی لحاظ سے وہ خیبر پر پیوٹا خاصے ہیں اور تقریباً ابھی پچیس سے تیس ہزار بدوچستان سے پچھلے دس پدرہ سالوں میں بڑھتی ہوئے ہیں تو یہ نیشنل آرمی ہے ہماری یہ لوگ آگے چلے گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے ملک میں جونیٹی رکھیں ملک کے اندر سبر و تحمل سے کاملیں اکاملیشن رکھیں لوگوں کو ساتھ ملائیں ٹالرنس ہو تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ اگر آپ معاشی لحاظیں مضبوط ہیں آپ انٹرنلی مضبوط ہیں تو آپ کی فارن پالیسی بھی مضبوط ہو آپ اندرونی طور پر کمزور ہیں تو باہر آپ کو کوئی گاز نہیں ڈالے گا آپ اگر مضبوط قوم ہیں تو پھر آپ ڈپلومیٹک فیلڈ میں صرف پی فائیو کنٹریز کے پیچھے نہ جائیں آپ پورا افریقل کانٹیننٹ ووٹس ہیں جنرل اسیم بی کے ساؤتھ امریکہ کے بہت سے کنٹریز ووٹرز ہیں وہاں کے ان کے پیچھے جا کے انہیں ہمارے دفتوں سے باہر نکل کے کنویسن کر رہی ہوگی اور ان کو آگے لے کے جانا ہوتا میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہ جاتا لیکن احمد ندیم کاسپی صاحب کے اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ووال نہ ہو اور خدا کرے کہ بیری عرض پاک پہ اترے موفر سنگل جسے عدیشہ زوال نہ ہو وآخر دعویٰ نا الحمدللہ اور یہ تیزتی ریفرنس جو جمعو کشمیر سالوٹ ازمیشن مومنٹ انٹرنیشن کے ذریعہ مام ملٹیپل پر سال اسلامباد میں منعکت ہو رہا ہے سیدنیشیہ گلانی صاحب ایک اہد ساز شخصیت تھی وہ دیدور وہ دلیر انسان تھے ان کی ساری زندگی تحریک آزادی میں وقب رہی انہیں ایک قائد سانی بھی کہلایا جاتا تھا انقلابی رہنوان جنہوں نے شیخ الدل کی سہر کو توڑا وہ جب لڑے تو ایسے لڑے کہ کل بھارتی جمہوریت کا جنازہ ہی لکل گیا حق خدرازیت کی اس تحریک میں سیدنیشیہ گلانی کی ساری عمر وقب رہی مقبض ایسے جنہوں کشمیر میں گلی کوچے ہر جگہ یہ نعرہ مقبول ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور یہ ادورہ مشن چھوڑ کے وہ اس دنیا پانی سے چلے گئے کہ ہم آج ہم اہد کرتے ہیں اس مشن کو ہم پائے تکمین تک لے کر ہی رہیں گے سیدنیشیہ گلانی جو پچھتے بارہ سال سے مسلسل گار میں نظر بنتے طبیعی سہولیات ان کو محصر نہیں تھی جہاں ہم دنیا دی حقوق سے محروم ہیں وہیں ہمارے ریلیجیس رائٹس بھی سلم ہیں آپ دیکھیں رات کے اندیرے میں گھر پہ دوا بولا گیا گھر والوں پہ اہل کھانا پہ تشد ہوا اور اس کے بعد ان کی جو محصر ہے زبرلستے چھنا گیا اور آباہی قبرستان میں دپنا کر یہ سیدنیشیہ گلانی کا جنازہ نہیں تھا بلکہ موڈی اور اس کی نام جمہوریت کا جنازہ تھا آج ہندوستان ایک وقت پھر ایکسپوز ہو گیا آئے روز وہاں پر ماورہ عدالت قتل ہو رہے ہیں پھر انکونٹرز ہو رہے ہیں اور نوجوانوں کو نامعلوم جبوں پہ لے جا کر دپن کیا جاتا ہے آپ خود اندازہ کریں کہ کس طرح سے ہماری وہاں زندگی گزر رہی ہے اجیرن بنا دی گئی ہماری زندگی یہ سارا کچھ جو ہے جو ہیوموریٹس چیمپئنز ہیں جو او آئیشی ہے جو یونائٹی نیشنز ہیں جس کا بڑا کردار بڑا مایوس کن ہے یونائٹی نیشنز کا پورٹی سیون کے بعد بہت سارے ریاستیں موجود میں آئیں ان کو آزادی ملی بدقسمتی سے ہم دو ایسے علاقے ہیں جو کانفلک زونز ہیں جو حق آزادی سے محروم ہے یہ ناکامی اقوام مطیدہ کی ہے اور آج کی جیٹ میں اگر اقوام مطیدہ پوش کے ناکن نہیں لیتا جو لیگ آب نیشن کا حال ہوا تھا وہ اس اقوام مطیدہ کا ہوگا بہرحال سیدہ علی شاہ کی سیدہ علی شاہ بھلانی صاحب کی جو جو کومیٹمنٹ جو پاکستان کے ساتھ اس کی والحانہ عقیدت وابستگی وہ کسی سے دکی چھپی نہیں آج ہر گھر میں جس رسی میں بہن سائرہ گہ رہی تھی ہم سب سیدہ علی شاہ کی لانی ہیں مقوضہ ریعاصب جمہور کشمیر کے ہر گھر کے اندر سیدہ علی شاہ کی لانی موجود ہے لہٰذا ہندوستان کو غلط فہمی ہے کہ میں بزرگ طاقت کشمیریوں کو دباؤں ہمارے لیڈر کے ساتھ جو بہمانہ سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ جو آئے روز اس سلوک رکھا جا رہا ہے یہ ہندوستان نہ سمجھ لیں کہ کشمیری جو ہے وہ تھک جائیں دسپدار ہو جائیں ہم سیدہ علی شاہد بیدانی علی رحمہ کے اس وشن کو پائی تکمیل تک لے کر رہیں گے اور جب تک نہ جب تک نہ سری نگر کی پاہلے میں ہلالی پرچمہ ہم اپشیلی لے رہیں گے ہم چین سے نہیں پیچیں گے کسی قربانی سے بھی درے نہیں کریں گے ہمارے بہت بڑی ایک مبارک بات لینا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر باقی ممالک میں دنیا کے پولنجائز کورا کی جہاں میں بات ہوتی ہے کشمیری نیشو کی بات ہوتی ہے تو اب آپ کا نام ایک لازم و مضمون کی حیثیت اختیار کر جائے اور میں خاص طور پر آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کشمیر کو ہمارے تمام جو سٹیک اوڈرز ہیں شاہر ہوں ہمارے فلیٹیکل لیٹرز ہیں ہمارے کے جینیاں ہیں ہمارے جو مختلف گورنمنٹ کے اپورٹن دپارٹمنٹ کے جو سینئر عوضہ داران ہیں اور ہمارے جو سور سسائٹی ہیں میڈیا ہے جس طرح سے آپ نے ان تمام کو ایک پلیٹ فرم پر یخشہ کر دیا ہے اور ان کا باہر میں جو ممالک تھا جو ہمارے انفرینسرز ہیں جو وہاں کے لیٹرز ہیں فالنڈرز کورا ہے ان کو انگیج کیا ہے آپ اس میں کہ ایک بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مشکل کام بھی ہے مجھے لگتا ہے یہ ایک بات کی ضروری کی تھی اور اس چیز کو آپ نے ایڑنڈا لوگیاں سے انٹرنیشنل کرتے ہیں there is something I want to appreciate from the core of my heart جس طرح سے آر جس پہ دن ہم خاند کرنے سے یدرنی کلامی صاحب کو فرادہ تحسین پیش کرنے کی تھی اور اون کے لئے دعا درگا اور مجھے آپ ہیں کہ بہت پہنے میں مجھے لئے چھوٹا سا وڈیو پیش بیا دکھا تھا جس میں کلو تھی ایک جذبے کے ساتھ ایک ندرد لیجر ہو کے ایک بہادر ایک آئیڈالوجی کو لے کے جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اور ان کی بات میں نے وزن تھا جو کہ ہاں دے رہے تھے تو میں سچ کہہ لیوں کہ چھوٹے سے اپنے میرے رونٹے کھڑے کر دیئے تھے اور آج اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی ان کی عمر کی تھی لیکن جس جذبے کے ساتھ ان کی حمد ہوسطہ ان کا جو ایک آئیڈالوجی کو لے کے چلے میرے خیال سے ایک بہت بڑی مثال ہیں ہمارے سامنے اور ہم نے اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ جو کہ میں ایک نیٹرل جو ہومن رائیس کمیشن نے پچھوٹا اس کی چیئر پرسن بھی ہو اور اگر ہم سب کو پتا ہو کہ جو ہومن رائیس کمیشنز بنتے ہیں ریسپیکٹیو گورنمنٹ کے اندر یہ اندر پہلے سے رنسپلز بنتے ہیں اور ان کا مقصد ہی جو وارلیشنز ہوتی ہیں میں اس کے اوپر آواز اچھانا ہوگا ہے تو میں اپنے کمیشن کی طرح سے بھی یہ جو مونی گورنمنٹ ہے جو ہندیدوہ کی فلسپی ہے جنہاں سے وہ اندیا میں نے اندر ایک بہت نیٹرل جو وارلیشنز کار رہا ہے جیلو سائی کار رہا ہے وارل کی کلیس کار رہا ہے ریپو ایڈا کوویوز کار رہا ہے پچھو کی بیسکٹیس کو وہ مجھکا ہے چیل وارلیشن کی طرحٍ کار رہی کار رہی کار رہا ہے فی کتیش م möglich لئے پاسین بھی ادر اواز اندر اواز انداری pumpkin کے لئے جیلو سائی کار رہا ہے، قید ہے جو رہا ہے بہتار جو من شردد کردی رہا ہے بدند کردی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے ہماری اپنی کی ایک سنس آف رسولیٹی ہو رہی ہے کہ این طرف ان تمام وہ جو قومیں احفاظ کر اینڈیا اس کا سیاہ پہنس ہم دنیا کی نظر میں دے کے آئیں ان کی جو قرائمز ہیں دنیا کی نظر میں دے کے آئیں ان کی جو جسنا سے ہمارے لاکھوں پہ احفاظ سے وہاں پہ اپنی افاظ کو بسا دیا ہے جہاں سے وہاں کی تیموریٹی کو دسکر کریں اس تمام کو ہمیں اپنے رسکٹیو تمام دنیا میں جو ہیومن رائیٹس کے کو ایڈوکیٹس بیٹھ ہیں ہیومن رائیٹس کے جو انسٹومنٹس ہیں ہیومن رائیٹس کے جو ٹون ہیں ہیومن رائیٹس کے جو تنزیحے ہیں ان کا کامل کی آواز ہو جائیں اور دوسرا سب سے محصر طریقہ جو ہے آج جسنا کہ انڈیا اپنی پیف جنریشن آئیڈر پورٹ پھیلتے تو ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کی تیخنوزی کو انہی کے خلاف ہم استعمال کریں اور وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے وہ ایک بہت کی پلائن منظم اورگنائی سے دنیا کے اندر ایک بہت ہینیس ایک جو کیمپنگ چلا رہے ہیں تو بیوریڈا چلا رہے ہیں اس وقت ہم ایک کاؤنٹر میریٹس کے جو رہے ہیں دنیا کو دیں اور اس کا بہت سے یہ ہے کہ ہم بہت امورٹر سے زیادہ اسٹرکیجنگ ہوگی کریں اور جاہے وہ ریسرچ تڈیز ہیں، ہیومن انٹرس پوریز ہیں، بڈیوز ہیں، یوزتو یوز جو انگیزمنٹ ہے یہاں بھی انڈیویورسٹیز کے یوز کا دوسرے موالد کی انڈیویورسٹیز کے ساتھ انگیزمنٹ ہے جو یوز فورمز ہیں، جو اس ریپیڈیز کے فورمز ہیں، جو انڈیویورسٹیز کے فورمز ہیں، ان تمام وہاں کسی طرح کنیکٹ کریں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی دوں گی کہ سید میرے یونانی ساتھوں کے کائیڈیولوجی کا نام پہ اور تمام زندگی وہ کشیر کی آزادی کی لگتے رہے، کیونکہ ہمارا حق بنت ہے کہ وہ جو علم ہے، اس کو ہم پکڑا رہے ہیں ہاتھ میں اور اسی حمد، جذبے، اسی بہادری کے ساتھ ہم مسلم کو اونچے سے اونچا کرتا جائیں اور بڑھوں نے شابط کیا ہے، ہمارے پروشت کے بھی کسی طرح ہم نے انجام ہو کر دیکھیں کہ وہاں کی اطوام بہت کیئر تھے، ان کا وزن کیا تھا، انہیں آزادی کے سامنے وہ جھٹے رہے، تو آج ہماری دنیا میں دیکھیں وہ شخص کو کبھی تاریخ نہیں بھول سکتی، وہ تاریخ میں ہمیشہ زردہ رہیں گے میرے بینوں، بھائیوں، میرے قابل اپرام بیرسٹر صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے موززین، یہاں بیٹھے ہوئے میرے کشمیر کے نوجوانوں، کشمیر کے فرزندوں میرے بھائیوں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کشمیریوں کے لیے صرف پنجاب تک حمایت میں دودھائے تو میں ان عقل کے اندوکوں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بلوچستان میں، بلوچستان کے کونے کونے میں کشمیر بھائیوں کی حبائت ہے وہاں سے کونے کونے سے ان کی حبائت کے لیے آوازے ہوتی ہے، وہاں کا بچہ بچہ آپ کی کشمیریوں کے ساتھ ہے بلوچستان کا بچہ بچہ وہاں کی خواتی، وہاں کی اقلیتی برادری آگے ہتے خود رادیت کے ساتھ میرے بھائیوں بیریسٹر صاحب آپ بھی سن لیں بیریسٹر صاحب جب کہتے ہیں کہ جنونی مودی میں آپ کو بتا دوں کہ جنونی مودی نے صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا، اس نے وہاں کی تمام اقلیتوں پر ظلم کیا اس نے وہاں کی ہتو جو دلت کمرٹی ہے، جو تیس کروڑ نچلی ذات کے ہتو ہیں، ان پر بھی ظلم کیا، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مودی کیا جانے کسی کا در کیونکہ مودی خود صاحب اولاد نہیں، اس کو کیا پتا کہ دوسروں کی اولاد کا غم کیا ہے تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے مجھے فخر ہے اپنے وزیراعلا بلوچستان پر ہم تمام کیبنٹ پچھلے ساتھ ہم آزاد کشمیر میں گئے اور وہاں جا کر ببانگے دیر مودی سرکار کو پیغام دیا کہ بلوچستان کے تمام پارٹیاں بلوچستان کے غیور پشتور بلوچستان کے تمام قبالی افراد اپنے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ ہم نے پیغام آزاد کشمیر کی زمین پر جا کر دیا تھا میں سمجھتا ہوں جس جو شبال والے سے کشمیر کی جدو جدو چل رہی ہے تو میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں جب کوئی بیا سے فلائی چلے گی جب گوہدر سے فلائی چلے گی بغیر نیزے کے سری نگر جا کر بلوچستان کے لوگ کشمیری چاہے جا کر وہاں پیئیں گے وہ دن دور نہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہمارے کشمیری بھائی آئیں گے بلوچستان اور بلوچستان کی سچی کھائیں گے وہ دن دور نہیں میں آپ کے ساتھ توسس سے صدر محترم آپ کے توسس سے میں انڈیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو اسی لاگ غیر مسلم اچلیت ہیں وہ بھی اپنے کشمیری بھائی کے ساتھ ہیں ان کی جدو جید کو سرک سلام پیش کرتے ہیں اور جس طرح سے میں سنتا تھا گیلانی صاحب کے موں سے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے مجھے ایسے لگتا تھا کہ ان کے موں سے پھول جڑ رہے ہیں اتنی خوبصورت بات کے کر گئے اور یہی بات سچ ثابت ہوگی انشاءاللہ بلوچستان دور رہی ہے کہ یہ بات سچ ثابت ہو اور میں آپ لوگ سے خطاب اور بہت زیادہ کرنا چاہتا ہوں مگر قائم کی کمی ہے جب بھی ہمیں آپ جب بھی دیکھیں گے کوئی بھی کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو جس طرح سے پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ ہم اکلیتیوں کی ایک نشانی ہے ہم اس سفید رنگ کو قائم رہیں گے اور اپنی کشمیری بھائی کی جدو جید میں ہمیشہ ساتھ کریں بہت 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 آئے یہاں اکثریت ان کی حیدت پر خاصے ہے تو میں نہ مانے کچھ سے پہلے جناب راجہ نجاوہ صاحب قائدین اور مقررین بہترم خواتین و عزرات میں سب سے پہلے تو جمہو کشمیر رائٹ آف سیلڈ جمینیشن مومنٹ انٹرنیشنل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہاں پر یہ تقریب منعقت کی اور مجھے بھی یہاں پر آنے کا موقع فرائم کیا آج یہ جو تقریب ہے یہ سب سے پہلے 6 ستمبر یعنی کہ دیفینس ڈے کے حوالے سے جس روز نائٹین سکسٹی فائیو میں ہمارے عام فورسز نے جو بھارت نے یہاں پر حملہ کیا تھا اس کو ناکام بنایا انتائی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اور ملک دفاع اور سیکیورٹی اور آزاد کشمیر کیا جو دفاع تھا وہ کیا اور نہ صرف وہ پاکستان ہم ازاد کشمیر کا دفاع کر رہے ہیں بلکہ پیس کیپنگ میں پوری دنیا میں یعنیشن کے زیرے تمام بھی وہ کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے آج کے دن کے حوالے سے ہم پاکستانی فوج کو سب مل کر سلوٹ پش کرتے ہیں دوسرا آج سے چند روز پہلے یہاں پر ذکر ہوا کہ سید علیہ جیلانی صاحب کی وفات ہوئی بلکہ وفات نہیں میں کہوں گا کہ قتل ہوا جس طریقے سے انہیں کافی عصے سے وہ نظر بند رکھا گیا لیکن انہوں نے اپنی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں بھی ملان کرتے رہے مقبودہ کشمیر میں جو تحریک تھی وہ بھی زیادہ انہی کے حوالے سے چلتی رہی اور مجھے خود بوقہ ملا میں شاید عضایت کشمیر کا واحد خوش نصیب ہوں سیاسی کارکن ہوں یا ریکرگنائز پلوٹیکل فگر ہوں جو خود سری نگر گیا تھا اور وہاں پر مجھے بوقہ ملا کہ میں وہاں جا کے دیگر اوریت کانفیس کے رہنماؤں کے علاوہ سید علی گلانی صاحب سے میں کئی دفعہ وہاں پر ملا اور جو انہوں نے باتیں کی جو ان میں جرت تھی جو ان میں صلاحیت تھی میں یقین کریں اس سے انتہائی نہ صرف متصر ہوا بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ جو ان کی اب آواز ہے وہ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں زندہ رہے گی یہاں پر دوستوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور شاید بعض لوگ یا بھارت یہ سمجھتا ہو کہ ان کی آواز اب شاید بند ہو جائے گی لیکن مقبوضہ کشمیر کی واضیوں میں مقبوضہ کشمیر کے کساروں میں یہ آواز اب چل ہوتی ہے اور ان کی وفات کے بعد ایک نیا جو بگنی ہے ایک نئی جو ابتدا ہے کشمیر کی آزادی کی حوالے سے وہ شروع ہو چکی ہے اس لحاظ سے ہم جہاں بھارت کی مذہبت کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ان کو قتل ایک لیاس سے کیا ان کی شہادت ہوئی بلکہ وہ جس طرح تدفیم پہ انہوں نے کیا یہ صرف ہمارے لیے نہیں اور ہم صرف اس کی مذہبت نہیں کرتے بلکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت جو یہ کہتا تھا کہ جو یہ کہتا تھا آج وہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور یہاں پر وہ پارلمنٹیئینز نے بھی کچھ خطاب کیا کچھ ٹیکنیکل وہ پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں بول سکے لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ علی جلانی کی آواز جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں خیلائیں وہاں پر جو بریڈش پارلمنٹیئینز ہیں انہوں نے وہاں پر کشمیر کمیٹی بھی بنائی لیا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی آواز نہ صرف اپنی حکومت تک بلکہ یورپ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان تک یونائٹی سٹیٹس تک اور یونائٹیشن کی سیکیورٹی کونسل تک اپنی آواز پچھائیں تاکہ جو بھارت اس وقت ظلم اور تشہدت کر رہا ہے بلبریت کر رہا ہے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اس کو رکھوائیں اور سکیورٹی کونسل کی آواز جو ہے وہ وہاں پر پہلے بھی پہنچی ہے لیکن اگر یہ بریڈش پارلمنٹیرینز جیسا وہ پہلے بھی کشمیر کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں اور کشمیر کی آواز بلند کرتے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ بھی وہ کرے گے اور مجھے بریڈش پارلمنٹیرینز کی طرف سے وہاں پر خطاب کی دعوت بھی ہے اور شاید وہ جو سرمائی چھوٹیوں ہوتی ہیں اس کے بعد آج ان کا پہلا دن تھا اس لیے کچھ اشیز بھی آئے تو انشاءاللہ میں اگلے ماہ برطانیہ جا کے خود بھی بریڈش پارلمنٹیرینز سے یورپین پارلمنٹیرینز سے ہاتھ جگہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز بلند کروں گا اور انشاءاللہ ہم سورے ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی یہ واضح پیغام دینا ایک تو ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنی ماں و بینوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی آزادی قریب آ چکی ہے اور اس لیے میں جو ہمارا ڈائس ہو رہا ہے جو راجہ نجاب صاحب جیسے لوگ پوری دنیا میں وہ بھی آواز بلند کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ ان کی آواز میں آواز ملا کے تو اپنا آکے چلیں گے اور میرا جو آخری پیغام ہے وہ بھارت کے لیے ہے کہ وہ اخوانستان سے سبق حاصل کریں اگر دو سپر پاورز وہاں پہ بیس سال تک کوشش کرتی نہیں کہ ان کو ان کی آواز کو دبایا جائے تو بھارت جتنی بھی کوشش کرے اپنے توفہ تفاق کے ذریعے وہاں کے جذبہ اوریت کو اب دبا نہیں سکے گا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر امریکہ جیسا جو سول سپر پاور ہے اسے افرستان سے نکلنا پڑا ہے تو بھارت کو بھی اب وقت آ گیا ہے جو مقبوضہ کشمیر سے نکلنا پڑے گا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو آزادی ہے وہ انشاءاللہ آپ قریب ہے صرف یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے وہاں پر قربانی دی جس طرح میں سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خون سیری نگر کپوالا اندناک سرکوں پر بہا ہے اور آج وہی خون رنگ لا رہا ہے کہ پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ کشمیر پر مفضول ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مجھے آپ یقین ہے کہ بھارت اب خود بھی پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بات تو ضرور کرنا چاہیں لیکن بات صرف کشمیر پر کریں گے اگر کشمیر پر بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بات کرے ورنہ کسی اور مضوع پر بات چیز کا کوئی فائدہ نہیں تو اس لئے میں یہ کہوں گا انشاءاللہ اب ازادی کا بات کانے والا ہے وہاں کے لوگوں نے جو قربانی دی خود بارد بھی مجبور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی فوج کی فسفائی کرے تو انشاءاللہ اچھا بات کانے والا ہے اور مکموزہ کشمیر کی علی 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 صاحب ہم دوبارہ سلام پیش کرتے ہیں وہاں کے جو دیگر روی کانفرنس کے وہ رانما ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں وقت آگیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیلوٹی بھی کوش کر رہی ہے ہم بھی اپنی مسات مطابق کوش کریں گے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار راجہ نجاب صاحب دیگر مقررین یہاں پر وہ تشریف لائے اور کچھ تقریف کر چلے گے میں تمام شکر گزار شکریہ صرف دو منت آپ کشی رکھ ہیں یہ زیادتی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے سمدار ادیاز صاحب ہمارے ایڈوائزر ہیں پریزن صاحب نے ہمارے کی کوئی بیشمنٹ کا جزام کروا یا ہوتا ہے لیکن ہماری دوسری کے سرکی جلدر محمد شکریہ آگا جانتا ہے دو دو منت میں اس شکریہ آگا رہی یہ زیادتی ہے میں بیانوں کو بھی نہیں بلا سکا